جبکہ حاکمِ وقت اللہ کی اطاعت پہ قائم نہ ہو اللہ کے رسول کی اطاعت پہ قائم نہ ہو تو پھر اولو العمر حاکم نہیں ہوں گے پھر اولو العمر علماء ربانی ہوں گے اہلِ حق علماء ہوں گے پھر ان کی اطاعت کرنی پڑے گی یہ میں نے سیاست کے بارے میں بنیادی باتیں ارز کر دی ہوں یہ ہمارا سیاسی نظام ہے ہمارے معاملات میں معاشیات اور اقتصاد میں میں ارز کروں گا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ بیعصد سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو لقب تھے ایک صادق اور ایک امین صدق اور امانت جو ہیں وہ معاملات کی بنیاد ہیں صدق کے تقاضے پہ اپنی خوشی سے عمل کر لیا جائے تو وہ امانت ہوتی ہے دیانت ہوتی ہے اگر صدق اور سچائی کے تقاضے پہ جبرن عمل کرایا جائے تو وہ عدل کہلاتا ہے تو یہ سچائی کے تقاضے پہ یا اپنے شوق سے عمل کریں تاکہ لوگ خود بخود عدل پہ قائم ہو جائیں اور خود بخود اگر عدل پہ قائم نہیں ہوں گے تو پھر فرمائے وانزلنا الحدید ہم نے لوگا اتار دیا فیہ بأس شدید اس میں بڑی دہشت ہے تلوار لوہے سے بنتی ہے اسلحہ سارا لوہے سے بنتی ہے ومنافع للناس اور اس میں لوگوں کے لئے منافع بھی ہیں پھر راڈ آف جسٹس کے ذریعے پھر عدالت کے ذریعے سے انصاف قائم کیا جائے گا تجارت عزیزانِ گرامی اس کی بنیاد صدق اور امانت ہے عدل ہے حلال کمائی ہے اے اللہ کے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور پاکیزہ آمال کرو معلوم یہ ہوا کہ اگر رزق پاکیزہ ہوگا اور جو ہم کھائیں گے ہمارے خون کا رگو ریشے میں ہڈیوں میں جو چیز جائے گی وہ پاکیزہ ہوگی تو اس کے ذریعے سے جو جذبات پیدا ہوں گے جو خیالات آئیں گے جو ارادے بنیں گے وہ بھی پاکیزہ ہوں گے اور نتیجتاً جو اعمال ہمارے جسم سے صادر ہوں گے وہ بھی پاکیزہ ہوں گے تو حلال کی کمائی اکل حلال جو ہے اس کو ہماری اقتصادیات میں بنیادی اہمیت دی گئی ہے اور اس کو یوں بھی فرمایا ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارا نصیب اللہ نے لکھ دیا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فرشتہ اس کو جا کے ہاتھ پھیر کے اس کو انسان کی شکل بنا دیتا ہے اور اس کو اللہ کا حکم نامہ پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ تیری اتنی عمر ہوگی اتنے سال اتنے مہینے اتنے دن اتنے گھنٹے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتا اتنے اتنے تمہارے نصیب کا تمہارے بجٹ کا رزق ہوگا یہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس میں کسی ٹیڈی پیسے کی نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی حلال کماؤ تو اتنا ملے گا چوری کر لو حرام کمالو تو اتنا ملے گا کچھ حلال کچھ حرام ملا کہ پھر اتنا رہے گا بہت محنت کر لو کون ہو کے بیل کی ترے صبح سے شام لکھ جتے رو دو دو تین تین جگہیں ملاجمتیں کر لو اتنا ہی رہے گا وہ افمایا کہ دیکھو کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا اپنے نصیب کا رزق پورا پورا وصول نہ کر چکے اور جب یہ بات ہے تو فتق اللہ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب اور کمائی میں طلب میں جمال پیدا کرو حلال طریقے سے کماؤ اور قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے اصحاب السبت کا اس کو جرہ دھیان سے سن لیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اصحاب السبت بنے ہوئے ہیں ایک جزیرہ تھا وہاں لوگ مچھلی پکڑنے کا کام کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ بے کو ہفتے کا ایک دن یوم السبت سیچڑے سنیچر یہ تم مچھلی نہیں پکڑو گے تجارت کمائی یہ دنیا کا کام یہ نہیں کرو گے یہ تم اللہ کی عبادت کرو گے بچوں میں رہو گے آرام کرو گے اب انسان کی طبیعت میں لائلہ اچھا کچھ لوگوں نے دکھا ٹھیک ہے جی اللہ کی اطاعت کی کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ یہ آرہی ہے کوئی نہ کوئی دھندہ تو کرنا چاہیے تو وہ کرتے یہ تھے کہ مچھلی پکڑتے تو نہیں تھے مچھلی کو گھیر گھار کے طالابوں میں دھکیل لیتے تھے ہفتے کے دن مچھلی کو گھیر گھار کے طالاب میں دھکیل لیتے تھے اور اگلے دن پھر پکڑ لیتے تھے اور ترقیب بتا دی ہوگی وہاں اس دور کے جو ہمارے علماء اسو نے جیسے ہمارے علماء اسو بتا دیتے ہیں نیسے 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 کہ اسود کی یہ شکل بھی حلال ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے چلے گا تو یہ کہ مچھلی کو ہاتھ نہ لگاؤ خود نہ پکڑو لیکن گھیر گھار کے طالابوں میں اور کچھ لوگ کھل ہم کھلا پکڑتے بھی رہے اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرا دیا ہوا حلال رزق یعنی اتوار سوموار منگل بد جمعرات جمعہ چھے دن کا دیا ہوا رزق حلال رزق یہ کافی نہیں سمجھ رہے اور اس میں حرام شامل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جوابی کارروائی یہ فرمائی اللہ تعالیٰ کی کارروائی پہ ذرا غور کریں جوابی کارروائی یہ فرمائی کہ اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ سنیسر کے دن ہی آیا کریں شکار میں اب وہ سنیسر کو شکار کرتے تو مچھلی ان کے ہاتھ لگتی اور اتوار سوموار منگل بد جمعرات جمعہ وہ شکار کر کر کے تھک جاتے مچھلی ان کے ہاتھ لگتی آپ نے غور کیا شرارت انہوں نے کی کہ یوم السبت کو سنیسر کے دن شکار سے باز نہیں آئے جوابی کارروائی اللہ تعالیٰ نے کی کہ اچھا تم حرام سے باز نہیں آتے ہو میرے دیئے ہوئے حلال کو کافی نہیں سمجھتے ہو حرام کے بہت شوقین ہو لو تو پھر حرام نہیں مزا ہے حرام کے بغیر اب تمہارا گزارہ نہیں ہوگا عزیزانِ گرامی اب کسی سے بات کریں یا رشوت کیوں لیتے ہو وہ کہتے ہیں جس کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں یار دودھ میں ملاوٹ کیوں کرتے ہو مجھے گزارہ ہی نہیں ہوتا یار تم یہ بلیک مارکٹنگ کیوں کرتے ہو یہ کالا دھن کیوں کرتے ہو پڑاک صاحب اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے ممکن نہیں ہے اس کے بغیر ہمیں کچھ کر کے دکھا دینا آپ کیسے ہوگا اس وقت یاد آتے ہیں اصحاب اصبت کیا ہے تم تو اصحاب اصبت بن گئے ہو کہ اب تمہارا اس وقت تک پیٹ کا دوزخ نہیں بھرے گا تمہارا گزارہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تم خود سنیچر کے دن شکار کر کے حرام نہ کماؤ کیونکہ شکار سنیچر میں ہی رہ گیا عزیزانِ گرامی وہ شخص جو رشوت نہیں لیتا ہے اللہ اس کے لیے حلال رزق کو کافی بنا دیتا ہے اور حلال رزق میں اس قدر کشائش اس قدر وسط اور اس قدر برکت دے دیتا ہے کہ اس کو حرام کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن میں یہ ارز کر دوں کہ انسان کی زندگی کا بدنصیب ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جس دن پہلی مرتبے وہ حرام کی کمائی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے یہ کرنے کے بعد اللہ کا ذمہ اللہ کی برکت اللہ کی طرح سے دی ہوئی وسط کا شائش وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اب وہ اصحاب السبت کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ اب حرام کے بغیر گزارہ نہیں اب رشوت لیے بغیر گزارہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بوست دنیا میں اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی رشوت نہیں لی میں ان کا شاہد ہوں ایک نہیں درجنوں لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں کبھی رشوت نہیں لی اور اللہ نے انہیں ہمیشہ باعزت زندگی عطا فرمائی کبھی دقت پیش نہیں آئی کبھی تنگی پیش نہیں آئی وہ اللہ کے ذمہ میں اللہ کی حفاظت میں رہے لیکن جب بھی ہم اللہ کا ذمہ توڑ دیتے ہیں اللہ کی حفاظت سے باہر آ جاتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے وعدے کو جھٹلا کے ہم خود ہاتھ پاؤں مار کے حرام کو اپنے حلال میں شامل کر دیتے ہیں تو پھر حرام کے بغیر گزارہ نہیں رہتا اللہ کی حفاظت سے بہت دیتے ہیں